اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر 26 ہم نے کھول رکھا ہے سبق وی چلتا ہے پانچ بار اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت عظیم علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا کس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو صحیح راستے پر چلا سکیں اور لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا سکیں اللہ کا کلام لوگوں کو سنا سکیں اللہ کا کلام لوگوں کو دکھا سکیں تو اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو مخصوص کر کے دنیا میں بھیجا تھا اور سب سے پہلے دنیا میں کس کو بھیجا تھا حضرت عادم علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا ٹھیک ہے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی انسانوں کی رہبری کے لئے سب سے پہلے دو حضرت عادم علیہ السلام کو اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی رہبری کے لئے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے وہ صرف اپنی مخصوص قوموں اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے ہی رہبری کے لئے مبعوث ہوئے تھے کہ اگر اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی رسول اللہ تعالی نے بھیجے تھے تو کیا تھا صرف اپنی مخصوص قوموں کے لئے آتے تھے مخصوص قوموں کے لئے آتے تھے مخصوص جواہوں کے لئے ہیں اپنے علاقوں کے لئے آتے تھے لیکن اللہ کے نبی جو ہے تمام عالم کے لئے مبعوث ہوئے تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کیا کہ رہے ہیں اللہ کے نبی جو ہے خالف صرف اپنے عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ بتانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے کیا کہ رہے ہیں انسانوں کی اللہ کی رضا مندی والے کام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مقصود منتخب بندوں کو اس دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور سب سے پہلے جو بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور سب سے آخر میں اللہ کے نبی حضرت محمد الصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں پر مبعوث کیا اور جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیا میں تشریف لاتے تھے وہ کیا تھا اپنے مخصوص قوموں اپنے مخصوص علاقوں کے لیے مبعوث ہوتے تھے لیکن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پور کائنات کے لیے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے اور کامیاب طریقہ بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے تو ٹھیک ہے آج کا سبق یہی رہنے دیتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آئے کے سبق کے ساتھ اللہ حافظ